کہ جو نشان بنی ہوئی یہ والی یہ والی یہ والی یہ والی تو یہ چھوٹی والی انگلی جیسے ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں ایک آرہ دن کا ہو یا اکیس دن کا ہو یا پھر بائیس دن کا ہو یا پھر اکتالیس دن کا ہو تو اس میں گنتی مقرر رکھی ہے کہ اس وظیفہ کو آپ اکیس بار پڑھیں گے اس وظیفہ کو آپ سو مرتبہ پڑھیں گے اس طرح کے کماملہ ہوتا ہے جیسے مثلا درو شریف کا وظیفہ اکیس دن پڑھنا ہے اور اکیس دن میں ہر ایک دن اکیس بار کر کے پڑھنا ہے تو اکیس بار کی جگہ میں اگر ہم بائیس بار پڑھ دیئے تو وہ وظیفہ ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی کہ جس کام کے لیے ہم وظیفہ کر رہے ہیں وہ کام ہمارا ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس وظیفہ کو آپ روزانہ اکیس بار کر کے پڑھیں گے یا پھر بائیس بار کر کے پڑھیں گے تو اس میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اس سے آپ سمجھ لیں اور اس سے آپ خود بخود فیصلہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی کہ جس کام کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں وہ کام آپ کا ہوگا یا نہیں ہوگا جیسے ابھی کسی بھی سیم میں اگر آپ ریچارج کرتے ہیں تو اس میں ایک گھنٹی مقرر ہوتی ہے اس میں ایک قانون ہے کمپنی کی طرف سے کہ تین سو نینانوے روپے آپ ریچارج کریں گے تو آپ کو ڈیڑھ جی بھی ڈاٹا ملے گا اگر آپ دو سو نینانوے روپے ریچارج کرتے ہیں تو آپ کو ایک مہینے تک کا ڈاٹا اور کال فری جو رہے گا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ غلطی سے اگر تین سو نینانوے کی جگہ تو اب بتائیں آپ کہ ڈیڑھ جی بھی ڈاٹا اور کال فری جو دو مہینے تک کا رہے گا تو کیا وہ آپ کو فیسیلیٹی ملے گی یا نہیں ملے گی تین سو نینانوے کا ریچارج ہے اور آپ نے چار سو کر دیا یا دو سو نینانوے کا ریچارج ہے اور آپ نے تین سو مکمل کر دیا یعنی کہ ایک روپے بڑھا کر دیا تو اب آپ بتائیں کہ آپ کو وہ جو اوفر کمپنی کے طرف سے تھا وہ اوفر آپ کو ملے گا یا پھر وہ آپ کا مین بائیلینس میں آ جائے گا شامیل ہو جائے گا آپ یہ بتائیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں اور سمجھ لیں تو ٹھیک وظیفہ کا بھی معاملہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایک کیس مرتبہ پڑھیں گے یا پھر بائیس مرتبہ پڑھیں گے یا چالیس مرتبہ یا سو مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ہی مرتبہ پڑھنا ہے نہ آپ کو زیادہ پڑھنا ہے اور نہ ہی کم پڑھنا ہے اگر سر بیشتر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان جو ہے بھٹک جاتا ہے ہمارا ذہان گشت کرنے لگتا ہے تو یہ سارے چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں تو بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں وضو بنا کر ایک جگہ جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں جہاں سکون آپ کو ملتا ہے وہاں پر بیٹھ جائیں اور پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ اب اس کو کریں تاکہ آپ کا ذہن ادھر ادھر گرشت نہ ہو آپ کا دھیان نہ بھٹکے اور آسانی سے جس طریقے سے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اور جتنی مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے آپ کو اتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں ایک بات یہاں پر آور سمجھ لیں کہ جیسے آپ بے خیالی میں پڑھ دیں جیسے سو مرتبہ پڑھنا تھا اور آپ گنتی بھول گئے بھول گئے ہیں اب آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کے لیے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو جیسے چنا ہو گیا یا پھر کوئی بھی ایک چیز کا دانہ ہو گیا اسی طریقے سے آپ اپنے حساب سے جتنا مرتبہ آپ پڑھتے ہیں اتنا مرتبہ آپ اس کو الگ الگ کر لیں یعنی کہ جیسے سو مرتبہ پڑھنا ہے تو سو دانہ کسی بھی چیز کا آپ اس کو گنتی کر کے الگ کر لیں جب پڑھیں تو ایک دانہ پڑھیں یعنی کہ ایک بار پڑھیں اور ایک دانہ آپ وہاں سے الگ کر لیں اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ بھولیں گے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اگر آپ انگلی میں پڑھتے ہیں تو یہ جو انگلی کی جو نشان بنی ہوئی یہ والی یہ والی یہ والی تو یہ چھوٹی والی انگلی ایک دو تین ایک دو تین اگر پورا اوپر تک کرتے ہیں تو ایک دو تین چار تو اگر یہ پورے پانچوں انگلیوں کے اگر آپ گنتی میں لاتے ہیں یہ سب استعمال کرتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اپنا اندازہ لگا لیں اپنے حساب سے کہ آپ کو کتنا بار پڑھنا رہا اور آپ کا اتنا مرتبہ کہاں تک پہنچتا ہے کس انگلی تک پہنچتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ بھولیں گے نہیں اور اگر ایسے اندازی میں پڑھتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں اور پھر مند میں گنتی بھی گن رہے تو اس سے بھول ہو جاتی ہے تو بہرحال آپ جتنا مرتبہ پڑھنے کے لئے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کوشش کریں تو اتنا ہی مرتبہ پڑھیں اگر اتنا مرتبہ نہیں پڑھیں گے تو پھر اس میں گنتی جو مقرر رکھی گئی ہے جو قانون نافذ کیا گیا ہے تو پھر اس کو کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر آپ ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں جتنا مرضی ہوتا کیونکہ وہ تو اللہ کا نام ہے وہ تو ایک اچھی چیز ہے جتنا مرتبہ بھی پڑھیں کہ آپ رکھ پڑھتا ہے لیکن نہیں تو آپ کو جب مقرر کر دیا گیا ہے کہ آپ اتنا مرتبہ پڑھیں گے اتنا مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کوشش کریں تو اتنا ہی مرتبہ پڑھیں میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ مانگے ہوگی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ یہ ساری پریشانی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ اسے یہ سمجھ جائے کہ اگر زیادہ پڑھ دے تو کیا ہوگا اور کم پڑھیں تو کیا ہوگا باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں